بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اس وقت ہم کونسٹیٹیوشن ایونیو پہ موجود ہیں اور ہم جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ ہاؤس کی جانب جہاں پر ایک انتہائی اہم ترین ایونٹ ہے آج کے دن کی مناسبت سے ایک جانب پاکستان تحریک انصاف پر الزامات لگتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ جی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب ملک مخالف ہیں اولدو خیبر پختونخواہ میں حکومت ملنے کے بعد سے لے کر آج کے دن تھا پی ٹی آئی نے لا تعداد مرتبہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے لیے سیاست بعد میں ہے اور ریاست پہلے ہے اور آج بھی اسی چیز کا ایک مو بولتا ثبوت ہے جو عمران خان صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد میں شہر اقتدار میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیا جائے گا پاکستان ڈے کی یہ تقریب ہے میں اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں اور کچھ اور اہم ترین خبریں بھی ہیں اور یہ خبریں اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ مستقبل کا جو لایا عمل ہے مستقبل کا جو منظر نامہ ہے وہ شیپ کریں گی سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں کی پی ہاؤس کی جو رونقیں آج بحال ہونے جا رہی ہیں بڑے عرصے بعد ان کا بھی جائزہ لے یہ تو اس وقت خیبر پختونخواہ ہاؤس کی جو رونقیں ہیں وہ تو بحال ہو چکی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ آپ کو یہ تقریب بھی دکھاتے ہیں فارمر پرائی منسٹر آف پاکستان اور فاؤنڈنگ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے عمران خان کا پیغام سنایا جا رہا ہے اور پاکستان کا سارا مینسٹری میڈیا جو آج سے کچھ دن پہلے تک یہ سارے کا سارا میڈیا جو ہے یہ عمران خان صاحب کو مائنس کیے ہوئے تھا آج عمران خان کی جماعت عمران خان کی پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں کیونکہ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں جس طرح سے میں نے اپنے انٹرڈکشن میں آتے ہوئے کی کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئمن عمران خان صاحب جب وہ زمان پارک میں تھے آئی ایم ایف کا وفد ان کے پاس آیا وہ کہہ سکتے تھے کہ میں آئی ایم ایف کے وفد کو گیرنٹی نہیں دیتا لیکن عمران خان صاحب نے نہ صرف گیرنٹی دی بلکہ عمران خان صاحب نے اس وقت بھی سیاست کو بالائے تاک رکھا اور ریاست کو بچایا تو یہ جو ریاست کو بچانے کا پروسس ہے اگر آپ باقی سب کو دیکھیں جو آج ریاست کے ٹھے کے دار بھی بنے ہوئے ہیں جو نظام کے کرتا دھرتا بھی بنے ہوئے ہیں جو اس سارے کے سارے سسٹم کے بینیفیشریز بھی ہیں وہ سب کے سب جب بھی ان پر برا وقت آیا سب سے پہلے اگر وہ کسی چیز پر حملہ آور ہوئے اپنے مخالفین پر نہیں ہوئے وہ ریاست پر حملہ آور ہوئے وہ سٹیٹ پر حملہ آور ہوئے لیکن عمران خان علی امین گنڈاپور صاحب کونوں نے ہدایت دی کہ آپ نے وفاق کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے علی امین گنڈاپور کو خان صاحب نے ہدایت دی کہ آپ نے سائی ایف سی سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل جو ہے اس میں کانٹریبیوٹ کرنا ہے اور ابھی بھی ہر مقام پر ہر موقع پر وہ میٹنگ علی امین گنڈاپور شہباز شریف سے ملنے گئے علی امین گنڈاپور ایسی ایف سی کی میٹنگ میں بیٹھے وفاق کے حوالے سے وہ اپنی کوپریشن لے کے چل رہے ہیں تو all of these things اگر ہم انہیں ایکویشن میں ڈالیں اور اگر ہم یاد کریں کہ نواز شریف صاحب جب انہیں نکالا گیا اور وہ لندن میں تھے تو وہ پاکستان کے ٹومہ ہاک میزائل پر بھی بات کرنا شروع ہو گئے کہ ہم نے امریکہ کو یہ کر دیا ہم نے میزائل کاپی کر لیا ہم نے فلانا کر لیا یعنی وہ سٹیٹ کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے سٹیٹ سیکریٹس کے ساتھ وہ چھیڑ خانی کر رہے تھے تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں اور آج 23 مارچ ہے آج وہی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں حقیقی معنوں میں آزادی کیونکہ جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ ایک شیر ہے نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے تو اب وہ جو پرندہ جسے پنجرے سے نکالا تھا آج سے پچھتر سال پہلے اب اس کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے اسے آزاد کرنا ہے اس کی سوچ کو آزاد کرنا ہے اور پاکستان کی بات ہو رہی ہے ملک کے مفاد کی بات ہو رہی ہے ریاست کی بات ہو رہی ہے اور آپ کو بلکہ ایونٹ کی بھی کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ آپ سے کچھ دیر کے اندر دکھاتے ہیں اور اگر یہ نہ کیا اگر یہ نہ کیا تو ہمارے بچے بھی ہمارے بچے بھی غرام ابن غرام ہوں گے 23 مارچ کا میسیج کیا ہے 23 مارچ کا میسیج یہ ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ سلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اگر یہ آواز ہم اٹھاتے رہے تو پاکستان کا پیغام سن چاریس کا پیغام زندہ رہے گا آج ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو بات چنانے کی وہ بات امران خان کر رہے تو پھر امران خان جیل میں کیوں ہے قادی آزم کے اس فرمان پہ آپ سے جازت چاہوں گا سن چاریس میں جب قرارداد لاہور پاس ہوئی جس کو پھر دنیا نے قرارداد پاکستان کے نام سے جانا دو سال بعد اور آل انڈیا مسلم سٹوڈن فیڈریشن کو خدا کرتے ہوئے قادی آزم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کے اب بات کرتے ہیں اس پاکستان کا پرس حکمرانی کیا ہوگا قائد کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا یہ فیصلہ تو قرآن میں تیرہ سو چودہ سو سال پہلے ہو چکا قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیابت موجود رہے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جناع کا پاکستان بنے تو پھر یہاں قانون کی حکمرانی لانے ہوگی پھر ہولی گاؤس نہیں ہوں گے پھر جرنیل سیہ ستن سب کو قانون کے کٹھلے میں سب کو لانا ہوگا پاکستان پاکستان امران خان جزاک اللہ ایک بڑا سمبولک ایونٹ ہے اس مارچ کا کہ ریاست پہلے ہے سیاست بعد میں ملک کا مفاد پہلے ہے علی امین گنڈا پر ایسا ای ایف سی میٹنگ بھی کر رہے ہیں جہاں جہاں کوپریٹ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں تو وہ جو ایک ناریٹیو بنا ہوا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے یہ کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے وہ کر دیا یہ سٹیٹ دشمن ہے یہ ہے وہ ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے اگر ہم یہ سارے کام دیکھیں لیکن جی پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں آپ نے عمران ہان کا وہ میں حیبر پہتونہ سے جب لانگ مارچ چکلا تھا تو حان صاحب نے تحریک انصاف کا جنرل نہیں تھا لہرہایا اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ عمران ہان نے پاکستان کا جنرل لہرہایا تھا عمران ہان کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ اٹھائیں عمران ہان نے کہا یہ ادارے ہمارے ہیں یہ فوج ہماری ہے یہ ریاست ہماری ہے تو حان صاحب نے تو ہمیشہ یہی سبق دی ہے یہ جو اس طرح کا پراپو گھنڈا کرتے ہیں ایکچول میں وہ اس چیز کے حلاف ہے اور وہ اس چیز کو بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے ابن ابھی جو شہدہ والا معاملہ تھا کچھ گمنام سے ایکاؤنٹ جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ شہدہ کے حوالے سے حرزہ سرائی کر رہے تھے جس پہ ہم بھی دکھی ہیں کہ ایسی انہوں نے حرکت کیوں کی لیکن ہمارے وزراء کا آکے اسے ہائلائٹ کرنا مجھے تو لگتا ہے یہ اسے پروجیکشن دے رہے ہوتے ہیں عمران خان کے بوگز میں ایک اور چیز یہ آپ دیکھیں کہ آٹھ پروری کو جو لوگ پوچھتے تھے میں آپ کی ایک بات یہاں سے کروں آپ پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیٹس نکالیں ٹھیک ہے سب سے زیادہ میجر ریٹائٹ برگریر ریٹائٹ پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیٹس ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لئے سرف کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی حدمات کرتے رہے ہیں جنہوں نے جنگے لڑی ہیں وہ سب سے زیادہ آپ نونلی کے کینڈیٹس نکالیں پاکستان طریقہ انصاف کے نکالیں برگریر ریٹائٹ کرنل ریٹائٹ میجر ریٹائٹ اگر میں بات کروں اٹک کے دو سیٹے ہیں میجر تاہیر سادک وہ کو انہیں میجر میجر ریٹائٹ اس کے علاوہ جنرل افضل صاحی ایسلا باس ہے وہ کو انہیں جنرل اس کے علاوہ بہت سے میجر ایک وہ میجر صاحبیں جن کا بیٹا بھی شہید ہے وہ بھی ان کا ایک اکلوطہ بیٹا وہ بھی الیکشن انہوں نے لڑا ہے ایک بڑی دلچسپ چیز ہم نے آئی دیکھی میں مریم نوازشیر صاحب والے معاملے پہ آؤں گا کیونکہ ہیلیکوپٹر کا سفر آپ نے دکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جرم جو کر دی ہے اس کے بعد اب اللہ آپ کی حفاظت کرے لیکن جو لوگ یہ پوچھتے ہیں میں یہاں پر صرف ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آٹھ فروری کو کیا ہوا ہم نے ووٹ ڈالا کیا ہوا ایک تو آٹھ فروری کو پنجاب والوں نے بھی ترہ نکالا لیکن کے پی والوں نے یہ کیا ہے کہ آج شہر اقتدار میں عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے اور یوم پاکستان کی تقریب ہو رہی ہے یہ آٹھ فروری کے ووٹ نے کیا ہے سب سے پہلے اس موقع پر میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں بانی چیرمن یوم پاکستان کے موقع پر اڈیالا جیل میں ناحق قید بانی چیرمن پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کا خصوصی پیغام جو آج صبح جاری ہوا فرماتے ہیں یوم پاکستان کے موقع پر پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں تئیس مارچ تصور پاکستان کا امین اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کے حصول و قیام کے اہد کا دن ہے اس مبارک دن کے موقع پر غلام ہندوستان کے مسلمانوں نے اقبال کے فلسفہ خودی اور خودمختاری سے روشنی پاتے ہوئے جناب قائد عظم کی قیادت میں ایک آزاد مملکت کے حصول کا اہد پانتا ہے ہی تو ناظرین اکرام یہ ایونٹ ختم ہوا تو بہت کچھ ہوا ہے بڑا ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈیٹیلز ہیں کچھ خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت کھل کر کھیلنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جو کچھ بھی پاکستان تحریک انصاف کو کونسٹیٹوشن آف پاکستان میں انشرائنڈ ہے جو رائٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایز ای پولیٹیکل پارٹی ایز ای سٹیزن آف پاکستان پی ٹی آئی کے تمام میمبرز کے سپورٹرز کے اسے وہ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں تیس تاریخ کا جو جلسہ ہے وہ ایک گیم چینجر ہوگا مارک مائی ورڈز یہ کہیں پر لکھ کر رکھ لیں کہ تیس تاریخ کو جو جلسہ ہے اس سے بڑا گیم چینجر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا خان صاحب نے بھی پارٹی کو ہدایات کر دی ہے کہ leave everything behind جو کچھ آپ نے آپ سی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے دیکھیں آپ اپنے ورک پلیس پر دیکھ لیں آپ جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر دیکھ لیں اور میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے جو مجھے سمجھ آئیے کہ دولوں فریق ہیں اگر تھوڑی گروپنگ ہے بھی صحیح تو دولوں فریق ہیں خان صاحب کے ساتھ loyal ہیں یہ والی چیزیں ابھی چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ پارٹی ابھی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی پارٹی کو ابھی اور بہت بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں پارٹی کو اور بہت بڑے بڑے ایشیوز درپیش ہیں میری کچھ لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو obviously میں ابھی آپ کو exclusively exact details ابھی share نہیں کر سکتا لیکن اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دمہ دمست کل اندر ہوگا اور پاکستان طریقہ انصاف نے آج بھی جو اسلامباد کے اندر جو نارے لگے ہیں جو علی محمد خان صاحب نے بڑی دبانگ اور بڑی بہترین تقریر کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بات ہے نا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں this is very important اور اس سب کے اندر جو زیادہ اہم چیز ہے جو زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے وہ ذرا آپ سمجھیں وہ یہ ہے کہ ہم نے سب نے آپ کو لگتا ہے آپ ملک کے ساتھ loyal ہیں آپ اپنا کام کر رہے ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں جو آپ کا نہیں ہے تو آپ غلط کر رہے ہیں سب کو اپنے اپنے آئینی منڈٹ میں رہ کر جس کا جو کام ہے جو آئین میں اس کے لیے لکھا ہے وہ کرے یقین مانے ملک ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ملک کے زیادہ loyal بن کے ملک سے زیادہ محبت کا اظہار کر کے وہ کام بھی جب کرتے ہیں جو آپ کے نہیں ہوتے کرنے والے پھر مسئلہ تار آئین اور قانون کے سامنے سب برابر ہیں چاہے وہ جج ہے جرنیل ہے سیاستدان ہے یا صحافی ہے اور وہی بات کہ پاکستان کی حقیقی آزادی اور یہ میں عمران خون صاحب کے نعرے کی حد تک حقیقی آزادی نہیں کہہ رہا ہم نے خوف کے بتوڑنے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ ایک سجدہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرتے ہیں وہ پھر آپ کو پوری زندگی جو ہزاروں سجدے آپ نے کرنے ہیں زمینی آنکھ آؤں کو کبھی پیسے کو سجدہ کبھی عہدے کو سجدہ کبھی کسی بڑی طاقت کو سجدہ ان سجدوں سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہوتی ہے تو یہ سمجھنے والی بات ہے اور اسی بات کے اندر سب کچھ پر نہاں ہے اور یہی پیغام اگر پاکستان کی قوم سمجھ جائے پی ٹی آئی نے آج ایک اچھا شو کیا شو آف پاور بھی اور یہ آپ کی ووٹ کی بھی طاقت ہے جس طرح اور یہ ساری باتیں اس وقت پوری قوم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کریں اپنا بہت کہل رکھیں لائنگ ون پاکستان زندہ بات